کلات میں مسلح افراد کا ہٹیل اور گھر پر حملہ قبائلی شخصیت جانبہاک کوئٹہ کراچھی قومی شارعہ پر فورسز اور مسلم ملزمانت میں جھڑپیں پولس اہلکار سمیتی لبیز اہلکار جانبہاک مستونگ میں دہشتگردوں کا اتھانے پر حملہ گاڑیوں موٹر سائیکلوں اور ریکارٹ کو جلا دیا سیکیریٹی فورسز نے بارہ دہشتگردوں کو حلاق کر دیا بلوچستان میں مسخیل کے علاقے راڑے شم کے مقام پر ٹرکو اور مسافر بسوں سے اتار کر مسلح ملزمان نے تئیس افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا مرنے والی تمام افراد کا تعلق پنجاب سے ہے ملزمان نے دس گاڑیوں کو بھی آنکھ لگا دی صدر وزیراعظم وزیر داخلہ وزیراعلا بلوچستان اور وزیراعلا پنجاب کی مسخیل کے قریب دہشتگردی کے واقعے کی مضمت تئیس افراد کے قتل پر دکھ کا اظہار چہلوم کے لیے کراچی میں سیکیریٹر کے لیے انتظامات مکمل جلوس کے راستوں کے اطراف کی سڑکے اور گلیاں کنٹینرس رکھ کر بند کر دی گئیں کراچی کے مختلف علاقے میں موبائل فون سرویس بند کر دی گئیں موٹر سیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی امن و امان کی صورتحال کے پیشنرز سن بھر میں ریڈ الارٹ کراچی سمیس ان بھر میں آن سے 29 اگر سک موسیلہ دھار بارشوں کے پیش گئی شہر قائط میں ہنگامی حالت نافذ بلدی اعظم کے تمام سٹاف کی چھٹی ہیں منصور پی ٹی ایم ای نے پنجاب میں مزید مونسون بارشوں کا الارٹ جاری کر دیا اسلام آباد کی بلدیات نظامی تبدیلے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ قومی اسمبلی میں آج بل پیش کی اجانی کا امکان پرایوٹائزیشن کمیشن ترمیم بل کے رپورٹ پیش کی جائے گی اقتصادی کاؤنسل کی سالانہ رپورٹ اور صدر کے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے خطاب پر بحث ہوگی منکی پاکس کے بڑھتے کیسز پر توجہ دلاو نوٹس بھی ایجنڈے کا حصہ جسٹس نعمت اللہ فلپوٹو نے قائم مقام چیف جسٹس سن ہائی کورٹ کے عودے کا حلف اٹھا لیا گورنسن کامران ٹیسولی نے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں سن ہائی کورٹ کے ججز سینئر وکلا اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور راول پنڈی ٹیس میں بنگلہ دیش کی تاریخ ریفتہ پاکستان کو دس وکٹوں سے بدترین شکست بنگلہ دیش نے تیس رنس کا حدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا موسیقی